اسلام علیکم اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی زندگی کے سب سے بڑی دعا سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ نے تحجب کی برکت سے خبول کی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی جن کی دعا تحجب کی دعا سے خبول ہوئی اسلام علیکم آپی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بہت زیادہ ہیلپفل ہوتی ہیں اتنی کہ جن کو دعاوں پر یقین نہ بھی آ رہا ہو وہ بھی یقین کرنے لگ جائے مجھے بھی آپ کی ویڈیوز سے بہت ہیلپ پلی اسی لئے آج میں بھی آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہی ہیں کہ دعاوں کا ملنا اتفاق ہے تو انہیں ہیلپ ملے یہ سمجھنے کے لیے کہ کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی پلاننگز ہوتی ہیں اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آج میں ماضی کا سونچتی ہوں تو اخل حیران ہے جاتی ہے کہ میرے اللہ کا کتنا زیادہ احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے دعاوں کی توفیق عطا کر کے اپنے خرید کیا اور یہ سمجھایا کہ سب کچھ اللہ کے کن سے ملتا ہے اور جس کو وہ ایک بار دل کی تڑپ اور دعاوں کی توفیق عطا کر دے تو اسے وہ لازمی وہ دینا ہے انشاءاللہ بھی میری یہ کہانی سن کر سب کو یہ مدد ضرور ملے گی کہ دعاوں کو ہمیشہ بلائنڈ ہو کر مانگنا چاہیے شکی تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے اپنی کہانی کا سونچ کر میری اخل خود حیران لہ جاتی ہے تو آپی میری کہانی کا آغاز میری بچپن سے ہوا جب بچوں کو کہاں ان باتوں کی سمجھ ہوتی ہے ہمارے محلے میں ایک اچھی فیملی رہتی تھی اور جن سے مجھے محبت ہوئی وہ مجھ سے اس وقت عمر میں تیرہ یا چودہ سال بڑے تھے جوان تھے پڑے لکھی تھے بہت خوبصورت تھے اتنے خوبصورت کہ جہاں سے بھی گزرتے سب کی نگاہ ان پر زیادہ